ہم اندرہیں سٹارٹ کرتے ہیں گیٹن کے ٹیٹرمبر 66 کی پارٹ ٹو کی ویڈیو ڈیجیسن آف فیٹس سر سرے دیکھتے ہیں ہماری ڈائیٹ میں فیٹس کس فارم میں آرہے ہوتے ہیں تو زیادہ تر ہماری ڈائیٹ میں نیوٹرل فیٹ آرہے ہوتے ہیں یعنی کہ جس کو ہم ٹرائیسائل گلیسرولز کہتے ہیں یہاں پہ ایک ٹرائیسائل گلیسرول کا سٹرچنلہ بنائے ہوئے ہم دیکھتے ہیں یہ ایک گلیسرول ہوتی ہے اور آگے اس میں تینے فیٹی ایسٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہو کی بات اس کے علاوہ تھوڑے بہت کولیسرول کی اور کولیسرول ایسٹرز کی بھی آرہی ہوتی ہیں اچھا یہاں پہ دیکھیں کہ یہ کولیسرول ہے نا یہ ایک ٹرو لپیڈ نہیں ہے کولیسرول بیسکلی ایک سٹیرول کمپاؤنڈ ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہم اس کو یہاں پہ لپیڈ میں گن رہے ہیں کیوں کیونکہ اس کی پروپرٹیز ہوتا ہے وہ لپیڈ کی طرح کی ہیں اس کے دیجیشن جو وہ لپیڈی سرول لہ رہا ہے تو اس کو بھی ہم دیجیشن آف فیٹس میں ہی ڈسکس کریں گے دانو کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ جو دیجیشن آف وہ مینلی سمال انٹسٹائنز میں ہو رہی ہے صحیح ہو گئی تھوڑی بہت آپ کے لنگول گلینڈ سے لنگول لائپیز ریلیز ہو رہا ہوتا ہے یہ لنگول لائپیز بہت تھوڑی فیٹس دیجیشن کر پاتا ہے صرف 10% فیٹس کی تو دیجیشن آف وہ لنگول لائپیز سے ہو رہی ہوتی ہے تو یہ بس آپ گنیں نہ گنیں آپ کی مردی ہے تو زیادہ تر جو دیجیشن ہو رہی ہے فیٹس کی وہ سمال انٹسٹائنز میں ہی ہو رہی ہوتی ہے دانو کے بعد سٹماک میں تو بالکل ہی نہیں ہوتی اور ماؤت میں ہم نے دیکھ رہا کہ لنگول لائپیز بہت تھوڑی سی دیجیشن کر پاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں سمال انٹسٹائنز میں بیسکلی کس طرح سے ہوتی ہے تو سمال انٹسٹائنز میں سب سے پہلے آپ کو پتہ سمال انٹسٹائنز میں بائل لیور سے بائل جوس بھی آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے سمال انٹسٹائنز میں موجود یہ بائل ایسٹس اور لیکیتنز ہمارے پر ساتھ سے پہلے کرواتے ہیں امولسیفیشن آف فیٹ صحیح ہے خاص طور پر لیکیتنے اس امولسیفکیشن میں روڈ بلے کر رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں مولسیفیشن بیسکلی یہ کرتے ہیں کیا ہیں دیکھو اصل میں بات یہ ہے جو ایک فیٹ گلو بیول ہے نا بڑا سا فیٹ ہم نے انٹیک کیا ہے اس کی یہ نون پولر سرفیس اور وہ ہے وارٹر کے ساتھ امیسیبل انسولیبل اب ہوگا بیسکلی کیا ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہ آگیا ہمارے پاس ایک بڑا سا فیٹ گلو بیول ٹھیک ہے اب لیکیتن یا یہ بائل ایسٹر کس طرح کی ہوتی ہیں ان کی نا اس کے مولیکیول کا کچھ پورشن ہوتا ہے جو کہ تھوڑا بہتر سالیبل ہوتا ہے یعنی تھوڑا سا پولر پورشن ہے جو وارٹر سالیبل ہے اور باقی پورشن ہوتا ہے بالکل نون پولر جو کہ فیٹ سالیبل ہے وارٹر انسولیبل ہے دن ہوگی بھائی تو یہ کرتا ہی ہے اس کا جو فیٹ سالیبل پورشن ہے نا وہ ہو جاتا ہے فیٹ گلو بیولی سائٹ پہ یوں دیکھیں فیٹ سالیبل پورشن ہے شیٹ پہ ہو گیا تو یہ بڑا فیٹ بڑا خوشیہ کہ جو فیٹ سالیبل چیزی ہے نا اور وارٹر سالیبل پورشن جو ہے وہ اس میں آؤٹر سالیبل پورشن پہ آگیا ہے یہ باہر کے طرف جو ہیڈز بننے ہیں یہ تھوڑے 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 سالیبل ہے سمجھیں میری بات کو اب ہوگا بیسے کے لیے کیا پہلے آپ کے پاس ہی سے فیٹ گلو بیول تھا یہ پانی کے قریب لگی نہیں رہا تھا نا پانی اس کا کچھ بگاڑے نہیں پا رہا تھا لیکن اب جب اس کی آؤٹر سالیبل ہو گئی ہے تو اب وارٹر کی ساتھ ساتھ یہ تھوڑا سا بریک ہونا شروع ہوگا تھوڑا سا اس کے اندر یہ ڈیزولف ٹائپ کی ہونا شروع ہو جائے گی تو آپ کے پاس یہ جو بڑا فیٹ گلو بیول تھا جو بیسے بریک کرنے کا نام نہیں لے رہا تھا یہ توڑے چھوٹے چھوٹوں میں بریک کر دے گا یہ دیکھو تھوڑا سا بریک کر گیا یہ ٹھیک ہے تو یہ آپ نے دیکھا یہ بریک کر گیا ہے اس کو بریک کرنے کو ہم نام دیں گے ایمولسیفکیشن ٹھیک ہے یہ ایمولسیفکیشن والا جو ایکشن ہے یہ آپ کے ڈیٹروجنٹس وغیرہ میں بھی ہو رہا ہوتا ہے اس میں بھی بیسے کے لئے یہ ہوتا ہوتا ہے چکنائی ہے چکنائی کو ختم کرنے کے لئے سابون لگانا پڑے گا تو وہ بیسے کے لئے یہ ہوتا ہے جو سوپ ہوتا ہے وہ بھی آپ کے اس طرح سے فیٹس کو بریک کرنے میں اچھا رول پلے کر رہا ہوتا ہے پہلے یہ ہے کہ اتنا بڑا دار تھا تو سرپیسیریہ تھوڑا تھا اب چھوٹے چھوٹے کافی سارے بان چکے ہیں تو اوورال سرپیسیریہ انکریز کر گیا ہے ایمولسیفکیشن میں آگئی ہوگی ایتنا آپ کو بیسے کے لئے ہوتا ہے کہ دیکھو جب بھی ہم یہ چیز کو بریک کرتے ہیں اس کا سرپیسیریہ انکریز کر رہا ہوتا ہے اگر میں آپ کو مثال سے دکھاؤں تو یہ ایک ریکٹینگل ہے اس کی یہ سائد 2 سنٹی میٹر کی ہے مثال کا طور پر میں نے اس کو توڑ کے دو حصوں میں کر دیا یہ ہے ہمارے پاس جنابے والی دو کیوبز بن گئے یہ ٹھیک ہے اب یہ دونوں کیوبز کی چاروں سائٹس جو ہوں اس کی بھی ون ون سنٹی میٹر کی ہیں اب اگر آپ ایک کیوب کو سرپیسیریہ دیکھیں تو ایک دو تین چار سنٹی میٹر اس کا بارڈر بن رہا ہے اور فور سنٹی میٹر اس کا بارڈر بن رہا ہے تو توٹر بارڈر اگر آپ ان دونوں کا ملا کر دیکھیں تو اب آگے پاس 8 سنٹی میٹر بن چک ہے پہلے 6 سنٹی میٹر تھا ہم نے بریک کیا تو 8 سنٹی میٹر بن گیا تو یہ بیسکلی میکنزم ہے کہ جب بھی کوئی چیز بریک ہوتی ہے تو اس کا اوورال سرپیسیریہ انکریز کر جاتا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس سرپیسیریہ انکریز کر چک ہے تو اب ہمارے پاس جو لپیڈ ڈیجسٹنگ انزائنز ہیں جن کو ہم لائی پیجز کہتے ہیں وہ بہتر ایکشن کر سکیں گے ایک تو ان کو سرپیسیریہ زیادہ مل گیا دوسرا یہ لائی پیجز انزائنز وارٹر سوریبل کمپاؤنڈز ہوتے ہیں تو اب اس کی بہاروالی سرپیسی وارٹر سوریبل ہے تو اس وجہ سے لائی پیجز آکے اپنا اچھا ایکشن کر لیں گے نیوٹر فیٹس کو لائی پیجز توڑ جاتے ہیں انٹو فیٹی ایسٹرز اور ٹو مونوگلیسرائیڈ ہو گیا تو پھر لائی پیجز میں مختلف طرح کی ہوتے ہیں کچھ پینکریاز سیلیول ہوتے ہیں جن کو ہم پینکریاتک لائی پیز کہتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ جن سیلز میں ابزورپشن ہو رہی ہوتی ہیں جو انٹیروسائیڈز ہوتے ہیں جو ابزورپشن کروا رہے ہوتے ہیں ان میں بھی لائی پیجز ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں انٹیریک لائی پیز ٹھیک ہو کی بات اور الٹی میٹلی ہم نے توڑ دیا اور پروڈکٹس فارم کر لیتے ہیں ہم فیٹی ایسٹس اور ٹو مونوگلیسائیڈز یہ ہم نے فیٹ کو توڑ کے روڈکٹس فارم کی ہیں اچھا پھر ایک اور بڑی انٹرسٹن چیز میں بتا رہے ہیں بائل سالس فارم مصیلی دیٹ ایکسلیریٹ فیٹ ڈیجیشن ہوتا پتا کیا ہے بسیلی یہ دیکھو یہ فیٹ تھا اس کی نا اب یہاں پہ لائی پیز آکے اپنا ایکشن کر رہے ہیں اور اس کو ہم توڑ رہے ہیں جیسے ہی یہ ٹوٹ کے سائٹ پہ ہوتے ہیں یہ مسائل کا طور پہ یہ بریکڈوان پروڈکشن یہ ایک بہت ریورسیبل ریاکشن ہے کیا مطلب یہ جیسے ہی ہی ہم نے اس کو توڑ کے یہ بنائے ہیں یہ فوری طور پہ دوبارہ جڑ کے فیٹ بن جائیں گے یہ تو بڑے مسئلے والے بات ہوگا ادھر سے ہم توڑ رہے ہیں ادھر سے یہ پھر مل کے فیٹ بنتے چلے جا رہے ہیں تو یہاں پہ ہم پتا کیا کرتے ہیں جیسے یہ ٹوٹتے ہیں ہم بائل سالٹ سے کہتے ہیں بائل سالٹ آ کے اس پر اٹیچ ہو جائیں گے کہیں گے چلو بھئی تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو تو ارام سے جو پروڈکشن ٹوٹتی جائیں گی بائل سالٹ آ کے ان کو اپنے ارتی کو مطلب ایک سراؤنڈ کر لیتے ہیں اور وہ جی سراؤنڈ کا سٹرکچر بناتے ہیں اس سٹرکچر کو ہم نہ دیتے ہیں میس سے لے اس کی ارتیگر یہ اگر ہم نے دیجیسٹ کیا ہمیں فیٹ ہے تو اس کے ارتیگر یہ بائل سالٹ آ جائیں گے کہیں گے بھائی بھاس تم نے دوبارہ کمبائن نہیں کرنا تو ہمارے ساتھ چلو تو اس طرح سے جو بھی دیجیسٹ پروڈکٹس بنتی جائیں گی یہ فیٹی ایسید بن رہے ہیں یا یہ ٹو مونو گلیسرائٹس بن رہی ہیں ان کو ہم پکڑ پکڑ کے آگے لے جائیں گے کہ یہ بھائی یہ کئی دوبارہ مل کے فیٹ نہ بنا دیں یہ تو ایک دن اپورٹن بات آگے پاس یہ ہو گئی کہ انہوں نے دوبارہ مل کے فیٹ بنا دینا ہوتا ہے اس لیے ہم ان کو پکڑ کے لے جاتے ہیں مسیلے کا ساتھ سٹرکٹر کو آپ کو بتا رہے ہیں اس کے سنٹر میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تھوڑا ساتھ فیٹی ایسیڈ ہے یا فیٹ ٹائپی ہے لیکن ارتیگر جو ہے یہ واتر سالبل ہوتا ہے تو یہ مسیلے چونکہ ارتیگر واتر سالبل ہے تو یہ آرام سے آگے شرع جائے گا جن سیلز میں یہ مساکتوں میں وہ سیلز جس میں ہم نے فیٹ کو ڈیجیشن کروانا ہے جن سیلز میں ڈیجیشن کروانی ہے ان سیلز کی ممبرین کے ساتھ بھی چونکہ اس کی باہر سے بھی واتر سالبل ہے تو یہ ان سیلز کی ممبرین میں اس کو گزا دے گا ورنہ اکیلا اگر فیٹ لو بیون ہوتا اور ہم اس کے لئے دیکھیں یہ نہ کرتے تو اس نے تو بیجن دوبارہ مل کے دوبارہ فیٹ بنا دینا تھا تمہارا لائپیز بچارے نے بیکار میند کرتی رہنی تھی ادھر وہ توڑتا جاتا اور ادھر انہیں مل کے دوبارہ فیٹ بنائی جانا تھا صحیح کی بات تو یہ ہمارا مسئل ہے یہ کام ہے نا یہ اس کو اٹھا اٹھا کے آگے لے کے جائے گا اچھا پھر کتا پتا ہے کہ یہ آگے لے جا کے یہ جنابے والی اس کو لاتا ہے سیل تک جو آپ کی دیجیشن پرڈکٹ ہے یعنی کہ فیٹی ایسٹڈ ہے یہ جو بھی چیزیں اس کو بھیجے تھے سیل کے اندر اور خود یہ جو بائل ایسٹڈ ہیں یہ باہر ہی رہتے ہیں صحیح ہے یہ باہر رہتے ہیں یہ کہتے ہیں چلو بھی تمہیں اندر بھیج دیا پھر یہ جاتے ہیں کسی اور ڈیجیشن پرڈکٹ کو اٹھا کے لاتے ہیں پھر جاتے ہیں کسی اور کو اٹھا کے لاتے ہیں تو بس ان کا کام ہے یہاں سے اٹھا کے سیل کے اندر ڈال دینا اٹھا کے چل کے اندر ڈال دینا پھر کسی اور فیٹی ایسر کو پکڑا دائجسٹر پرڈکٹ کو پکڑا پکڑ کے لے کے چلے گئے سی جو گئی بات تو یہ آپ کے پاس یہاں پر رول ہو گیا آپ کے جو کلسٹرول ایسٹرز ہیں ان میں ہوتا کیا ہے کلسٹرول ہوتی ہے اور ساتھ فیٹی ایسر لگا ہوتے ہیں اسی طرح فوصفول لیپرز اور یہاں بھی ہمیں ڈالے کے دور دوبارہ مل کے دوبارہ کولیسٹرول 2030 نہ بنا دیں تو یہاں بھی فیٹ sorte کو پکڑ پکڑ کے ہم ایبزرب کوکڑ کروڑکے ہیں یہی مثل ہے یہی میلیو کلسٹرول 20 فیٹ کلسٹرول کو پکڑ پکڑ کر ک لےکہ ہے کہ آپ بتائیں بھی ہوتا ہے کروہو بھی ہوتا ہے کولسٹرول 23 مولیئیوز کولسٹرول 15 مولیئیوز کو بھی ہم پکڑ پکڑ کے لے کے دلوڑ بھی جاؤ پھوہ آگی اب جاؤ اس منٹ میں کرسکتے ہیں کلسٹرول تابعا کی بار ست دیکھتے ہیں بیسک پرنسپلز گیسٹر انٹیسنل ایبزارپشن پہلے تو بیسک سی باتیں بتائیں ہیں اس لیے سٹسکٹرز دیکھیں گے جو کہ ایبزارپشن میں انواروڈ ہیں پہلا سٹسکٹرز دیکھیں ستمک میں کیا ہوتا ہے ستمک میں بھائی جان بہت تھوڑی ایبزارپشن ہوتی ہے کیوں کیونکہ ستمک میں وہ جو ولائے ہوتا ہے نا پروپر وہ ولائے ہولا سین ہے ہی نہیں اور دوسرا ستمک کے سیلز کے درمیان بھی بہت ٹائٹ جنکشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے کوئی ابزورپشن نہیں ہو پہتا ہے پتہ کیوں ہوتا ہے ٹائٹ جنکشن بسکر یہ ٹائٹ جنکشن اس لیے ہوتے ہیں تاکہ سٹمک میں آپ کو پتہ نا بہت زیادہ ایچ سیل ریلیز ہو رہا ہوتا ہے تو کہیں ان ایچ سیل کے یا وہ جو ہائیڈروجن آئینز کی اتنی کنسیلیشن اپنے ڈیویلپ کیوئی ہے وہ ہائیڈروجن آئینز کوئی ابزورب ہی نہ ہو جائیں ٹھیک ہے تو اس لیے سٹمک کے اندر بھائی ٹائٹ جنکشن ہوتے ہیں پھر لائے وغیرہ نہیں ہوتے ہیں تو اس لیے سٹمک میں ابزورپشن نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے آگے دیکھتے ہیں سوال اٹرشائن میں البتہ بہت زیادہ ابزورپشن ہوتی ہے اس کو ڈسکرس کرتے ہیں سوال اٹرشائن کو دیکھنا تو وہ ابزورپشن کے لیے بڑے خاص سٹرکشن ہوتے ہیں اس کی جو سرفس ہوتی ہے وہ اس طرح جو فولڈز فارم کر رہی ہوتی ہے ان فولڈز کو ہم نام دیتے ہیں فولڈز آف کر کریں یا ویل 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 اکوریمنٹیز ٹھیک ہے اب مقصد ان کا کیا ہے سرفس ایئے کو انکریز کرنا تو یہاں پہ فولڈز ہوگی پھر اگر آپ ان فولڈز کی اوپر دیکھیں تو ہر فولڈ کی اوپر ہمارے پاس یہ ولائے موجود ہیں ٹھیک ہے تو چھوٹے چھوٹے بہت زیادہ سارے ہمارے پاس ولائے موجود ہوتے ہیں ہر فولڈ کی اوپر ٹھیک ہے اور پھر فردر دیکھیں ایک ولائے کی جو ممبرین ہے نا اس ممبرین کی اوپر بھی بے تہاشا مائکرو ولائے موجود ہوں گے یعنی کہ اگر میں آپ کو یہاں پہ زوم کر کر دکھاؤں یہ جو ایک ایک عزت ولائے بنا ہوئے نا چھوٹا سا پنک کلر کا یہ والا ولائے یہ اس ہر ولائے کی ممبرین جو ہے نا وہ برش بورڈر کی طرح کی ممبرین ہے ہر ولائے کی ممبرین کچھ اس طرح کی ممبرین ہے یہ انہوں نے شو کیوئے ایک ولائے کی ممبرین ہے جس میں یہ برش بورڈر ہے یعنی کہ چھوٹے چھوٹے سے مایکرو ولائے بے تہاشی تعداب میں موجود ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک فولڈ پر دوسرا فولڈ دوسرا فولڈ پر تیسرا فولڈ یعنی اگر میں آپ کو کنسیڈر کر رہا ہوں تو یہ دیکھئے گا یہ آپ کے پاس جنبے باری فولڈ فارم ہو رہا ہے یہ تو آپ کو سمجھ یہ میں نے ولائے نہیں بنائے چھوٹے مایکرو ولائے موجود ہوتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے ابزورپشن کے لیے سرفس ایریا کو بہت زیادہ انکریز کر لی ہے دیکھو اصل میں بجائز کے کہ یہاں پہ ایک اس طرح کا پلین سرفس ہوتا ہے تو یہاں پہ کتنا تھوڑا سرفس ایریا تھا اس کی وجہ ہم نے دیکھا پہلے ایک انفولڈنگ ہے پھر انفولڈنگ میں بہت سارے ولائے ہیں پھر ولائے میں بہت سارے مایکرو ولائے ہیں تو سرفس ایریا کو انہیں بہت انکریز کر دیا ابزورپشن کے لیے یہ اتنا زیادہ سرفس ایریا ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک پوری انٹرسلائن کو کھولیں اور سارے سرفس ایریا کو یعنی کہ اس کو بھی سٹریٹ کر دیں انفولڈنگ ان کو بھی سٹریٹ کر دیں جو ولائے ان کو بھی سٹریٹ کر دیں تو الٹیمیٹلی کرتے ہیں ایک پورے کوئی باز کے بعد کوٹ جتنا ایریا بن جاتا ہے تو اتنا زیادہ اتنا زیادہ ہمارے پاس سفیس یہ ہوتا ہے تاکہ ہم زیادہ زیادہ ابزورپشن کر سکیں یہ بات صحیح میں آگئی پھر وہ بتا رہے ہیں کہ ایک ولائے کے اندر کا سٹرکچر کس طرح ہوتا ہے تو ایک جو ولائے ہے یعنی یہ جو ولائے ہوتا ہے آپ کی ان فولز کے اوپر اس کے اندر آپ دیکھ ساتے ہیں بہت ساری بلڈ ویسلز ہوتی ہیں کیپلیز وغیرہ اور ضرمیان میں ایک لیم فیٹ ایڈیٹ ہوتی ہے جس کو ہم لیکٹیل کہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ سینٹرل لیکٹیل کا فنکشن کیا ہوتا ہے کہ یہ لیم ف وغیرہ کو سلو کرواتی ہے اور یہ جب یہاں پہ آکے بات ہے داری بات ہے بلیڈ وغیرہ گواب ہو رہا ہوگا تو اس میں ابھی کوئی ایسا مشکل چیز نہیں ہے جو انہوں نے یہاں پہ ڈسکس کر لی ہے آخر میں بھی قولبا بتا رہے ہیں کہ یہ جب برش بورٹر ہے نا میں نے ہاں وہ کہا کہ ہر فلائے کی میموری یہ برش بورٹر کی طرح کی ہوتی ہے اس برش بورٹر میں آگے پاس ایکٹن فیلمنٹس ہوتی ہیں یہ ایکٹن فیلمنٹس نا کنٹریکٹ کر کے اس مایکرو فلائے کو موو کرواتے رہتے ہیں جب موو کرے گا تو زیاری بات ہے مطلب ایک ہی جگہ پہ یہ لگا ہے تو اس جگہ پہ ابزورپشن ہو رہی ہے اس کے بجے ہم سوڑا اس کو ہلاتے ہلوتے رہیں گے تو نئے سبسٹنسز کے ساتھ انٹریاب کرتا رہے گا اور جو ہمارے پار وہ آسان ہوگی تو یہاں پہ انہوں نے بتا رہی ہے کہ کس طرح ایکٹن کا کیا رول ہے تو یہ ہم نے دیکھا اوورال کس طرح کا سٹرکچر ہوتا ہے اور یہ سمال انٹرشن کے اندر بہت زیادہ ابزورپشن کو انکریز کر رہے ہیں اب ہیڈنگ آتی ہے ابزورپشن اندر سمال انٹرشن کی ہم بتا رہے ہیں کہ ایک سمال انٹرشن میں ہم کتنی ابزورپشن کروا سکتے ہیں جن آپ ایک دن میں سیورل ہنڈر گرامز اف کاربو ہڈریٹس ہم ابزورپ کرتے ہیں ففٹی ٹو ہنڈر گرامز ایمانویشن ابزورپ کرتے ہیں ففٹی ٹو ہنڈر گرام آئینز ابزورپ کرتے ہیں اور سات سے آٹھ لٹر وارٹر ابزورپ کرتے ہیں ٹھیک ہے وارٹر یا فلورپشن کے لیے کتنا ابزورپ کرنا پڑتا ہے دیکھو ایک تو جتنا پانی پی رہے ہیں یا ہماری ڈائیٹ میں جتنا پانی ہا رہا ہے وہ ابزورپ کرنا پڑے گا اور دوسرا اب آپ سوتے ہیں کہ ہم آٹھ لٹر پانے تو نہیں پیتے نا لیکن دوسرا دیکھیں جتنی بھی سیکریشنز ہو رہی ہیں گیس ٹرک سیکریشنز ہو رہی ہیں جو بھی جوسز وغیرہ سیکریٹ ہو رہی ہیں ان کو بھی تو کچھ ناکو چھتا کرنے ابزورپ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ٹھیک ہے تو ٹوٹال ایبزورپشن دیکھیں جائے تو سیون ٹو ایٹھ لٹر ایبزورپشن ایک دن میں ہوتی ہے یہ ایک نورمال انسان میں ہو رہی ہے البتہ اگر ایک سوال انٹرسٹرین کی میکسیمم کپیسٹی دیکھی جائنا تو وہ اس سے بھی زیادہ ہے میکسیمم کپیسٹی نے بتائی ہوئی ہے کہ کوئی مطبق کئی کلو گرام کاربوہرٹ میں ایبزورپ کر سکتے ہیں وارٹر ہم کچھ ٹوانٹی لٹر تک ایبزورپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہماری کپیسٹی ہے سوال انٹرسٹرین میں ایبزورپشن کی پھر اب ہم دیکھتے ہیں سوال انٹرسٹرین میں ایک ایک چیز کی ایبزورپشن سب سے پہلے دیکھتے ہیں وارٹر کی ایبزورپشن لو جی وارٹر کی تو جو ایبزورپشن ایڈا وہ ہوتی ہے آئیس آسموٹک یعنی کہ وہ کنسلیلیشن گریڈن کی ساتھ ہوتی ہے عام طور پر جو آپ کے گٹ ہے اس کے اندر بہت ڈیلیوٹ سلوشن ہوتا ہے یعنی کہ وارٹر کی کنسلیلیشن بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وارٹر آسموسیس کے تحت آپ کے بلیڈ میں آ جاتا ہے وارٹر آسموسیس کے تحت آپ کی گٹ سے بلیڈ میں آ گیا ہے اور اگر کبھی ہو جائے کہ گٹ کے اندر بہت کنسلیلیشن ہو تو یہ بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کے یہاں سے وارٹر نکل کے آپ کی گٹ میں چلا جائے تو یہاں پہ بسکلی سمپل آئیس آسموٹک ابزورپشن آف وارٹر ہو رہی ہوگی یعنی وارٹر کنسلیلیشن گریڈن کے ساتھ جا رہا ہوگا ہم کوئی نجیواریوز نہیں کر رہے کوئی اس میں مشکل چیز نہیں ہے پھر آگے آتی ہیں آپ پاس ابزورپشن آف آئینس جو انشاءاللہ ہم پارٹ 3 کی ویڈیو میں ڈسکر کریں گے اللہ حافظ